جی اسلام علیکم ناظرین اکرام ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ماہر ہیں جناب طائر خان صاحب اور بہت زبردست ریپورٹس اس معاملے پر دے چکے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ٹیرورزم ٹو پوائنٹ او جسے دوسری لہر کا جا رہا ہے وہ اس سے ہم اس وقت نبردازمہ ہیں کیا لوگ پھولز ہیں کیا ہمارے جو مین اس کام کے رسپونسپلزم سے کیا غلطیاں ہوئیں کہ آج ہمیں یہ دن بھی ایک نبردازمہ بہت شکریہ مجھے دعویٰ دینے کی میری نظر میں چونکہ مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ سال سے زیادہ چلتے رہے اور اس میں پیشرف نہیں ہوئی شرائط دونوں سے بڑے سخت ہیں جو دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ نہیں ہے ان اس کو ماننا مشکل تھا تو ٹی ٹی پی نے پھر دوبارہ شروع کر دیا اور باقیدہ جنگ بنی ختم بھی کر دی ہے اس مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ختم لیکن اگر آپ حملوں کی اجازت دے اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ شروع کر دیں تو اس کا بھی حمد لیا جائے گا تو جب زیادہ ہوئے حملے تو قومت نے بھی اپنی پالیسی چیز کی اور آپ نے دیکھا ہوں کہ نیشن سیاروٹی کومیٹی میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مزید مذاکرات نہیں کریں گے تو میرے خیال میں مذاکرات کے دوران ٹی ٹی پی نے اپنے آپ کو کسی حد تک پاکستان میں پھر خیبر پختلخواہ میں منظم کیا اپنے پرانے نظام کو یعنی کنٹرول تو نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کوئی علاقہ میں کنٹرول نہیں ہے لیکن اپنا نظام بحال کیا کسی بھی جگہ پر ان کا سلسلہ ہے جہاں سے وہ ٹیکس بھی کرتے ہیں مائن بلاس بھی کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں تو یہ وجہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی چونکہ پہلے ذرا افغانستان میں ایک دباؤ میں تھی اور سابق حکومت ختم ہونے کے بعد اب وہ دباؤ ان پر نہیں رہا نہ ان کے خلاب کوئی گراؤن فورٹ سیکشن کرتی ہے افغانستان میں اب نہ امریکی ڈرون حملے اس پر ہوتے ہیں جس طرح ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور کافی سارے جیلوں میں تھے جیلوں سے وہ باہر نکلائے ہیں پہاڑوں سے وہ شہروں میں میری خیال میں وہ آئے ہیں تو ان کے لیے ذرا ایک سیکیور ماحول حالانکہ وہ کہتے ہیں عوان حکومت بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے لیکن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جب آپ کو ایک ماحول بھی ملتا ہے آپ کے وہاں اسلحہ بھی نیٹوں نے بہت چوڑا ہے وہ بھی موجود ہے اور تربیت کی ظاہر بات ہے ماضی کی نظر کی ذرا میری نظر میں زیادہ کیوں میں کچھ حملے ایسے کیا انہوں نے مثلاً ایک مہینے پہلے لیکی مغد میں چیف پولیس والے جب وہ واقعہ ہوا تھا تو جہاں جس میں ہوئے تھے تو اس پر پولیس کو موقع نہیں میرا کہ وہ جواب دیں پھر شیخ رشید جب سارہ وزیر داخل آئی تو اس نے خود کہا کہ ان کے پاس نائٹ ویجن ہاتھیار بھی ہیں رات کو بھی حملہ کر سکتے ہیں اور جدید ہاتھیار تو ایک لحاظ سے وہ اور پھر سارے جو گروپ تھے چوٹے چوٹے سارے گو تھے وہ گوابس آگئے تو ٹی ٹی پی منس پتر میری نظر میں اس طرح دباؤ کے اندر نہیں جس طرح پہلے تھی سر لاسٹ بٹناس تلیس یہ فرمائیے گا کہ جب افغان ریسرجنس ہوئی تو ہم نے اسے پوری دنیا کے پیغام دیا کہ سب اچھا ہے اور ہم کابل میں بھی ہم گئے اور ساری صورتی عالم نے اس طرح کی پوری دنیا کو دکھائی تو وہ مین جو سٹیک ہولڈر ہیں اس معاملے کے جو مین رسپونسیبلز ہیں ان سے کیا غلطی ہوئی غلطی یہ ہوئی ہے کہ میرے خیال میں نہ تو ان کو افغان طالبان کی پالیسیوں کا ان کی سوچ کا صحیح ادراک ہے نہ ٹی ٹی پی کا جب ایک گروپ کہے کہ میرا تو مقصد اسلامی نظام ہے اور افغان طالبان کہتے کہ ان کی 11 سال جس کو جہاد کہتے ہیں وہ کیا ہے غیر ملکیوں کے خلاف اور اسلامی نظام کے لئے کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ملک کے اندر ان کی جو پالیسیاں ہیں دنیا کا کوئی ملک اسلامی بھی ان کے ساتھ نہ کوئی تنظیم نہ کوئی گروپ ان کے پالیسیوں میں ان کا ساتھ ہے ان کو سپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس پہ ہیں اور ایک حکومت جب ہوتی تو ان کو ایک لحاظ سے حق تو ہوتا مدہ حق تو ان کا ہے سعودیوں کو اپنا حق ہے ایران کو اپنا حق ہے سب کو تو یہ تو اس وجہ سے یہ ادراک نہیں تھا یہاں میں کچھ بعض وقت آپ کے مقاصد ہوتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس گروپ کے ذریعے اس تنظیم کے ذریعے ان حالات کے ذریعے میرے مقاصد حاصل ہوتے ہیں لیکن آپ فیوچر کے لئے مستقبل کے لئے نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ تبدیل ہی آتی ہے تو پھر اس کا انجاب کیا ہوتا ہے تو ایک تو یہ ادراک دوسرے پاکستان بھی کوئی دواری نہیں کرتا آپان تالیبان میں چیبر تبہ گیا ہوں یہ تالیبان آنے کے بعد تو وہاں لوگوں سے ملتا ہوں پوچھتا ہوں اس کو تسلیمی وہ کہتے کہ پاکستان ان کی عوانوں کی نظر میں اور پھر تالیبان کی نظر میں یہ ہے کہ پاکستان نصاری عمر اپنے مفادات کے لئے کام کیا ہے ہوا امریکیوں کو اٹے دیئے ہیں ہوا کسی سفیر کو پکڑ کر امریکیوں کو دیئے ہیں جو بھی ہے وہ ان کا یہی سوچ ہے کہ وہ ان کی لئے کرتے ہیں جب ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور یہ اس میں جب ہے کہ اسے کافی لوگ غریب ہی ہو سکتے ہیں تو جب یہ والی سوچ ہو اور پھر وہ تھا زبیلہ مجاہد کا بایان مجھے تھی چار مہینے پہلے والے آرہے ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی اسلامی نظام ہی نہیں ہے لہٰذا تو ان کی بات درست ہے لیکن دوسرے ملک کا ترجمان کیسے کہہ سکتا ہے دوسرے کے نظام کے بارے میں تو لہٰذا یہ غلطین سے ہوئی ہے سوچ میں ہوئی ہے پھر آپ نے ٹرس ہوئی نہیں کرتا اور ٹی ٹی پی کا جو ہے ان کا بھی یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے سسٹم کو اسلامی نظام کہتے ہیں تو لہٰذا یہ ان چیزوں میں اور پھر مذاکرات میں جانے سے پہلے میرے خیال میں شاید ان کو نئی معلوم ہوا ہوگا پھر واپسی طالبان کی جو تھی وہ تو مذاکرات کا حصہ ہے لیکن جو کچھ کو علاو کیا گیا کہ آپ آ جائیں گھروں میں چلے جائیں گھروں میں تو انہیں گئیں کہ ٹی ٹی پی نے گھروں میں کیا کرنا ہے وہ تو کہہ رہے کہ نظام تو یہ ہمار پرانا ہے تو ان خیالاتوں نے لگنا ہے تو ان سے یہاں بھی غلطی ہوئی جواب کے پہلے سوال کا حصہ یہ بھی ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوچ ہو کہ یہ احتمال سازی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو آنے دیں لیکن وہ تو گھروں میں نہیں گئے اور جب پہاڑوں پہ گئے ہیں جب اسلحہ اٹھالیاں ہیں تو یہ لوگ موجود اور صورتحالی ہیں اسی کی وجہ سے چلیں بہت شکریہ انشاءاللہ تفصیلی تجزیہ کے لیے شابس حاضر ہوں گے اب تک لیتنا ہی اللہ حافظ